مرینہ سے ایک حیران کرنے والی خبر سامنے آئی ہے یہاں بال نکیتن روڈ پر ودوت ویبھاگ کی ٹیم پہنچی تو آدھیکاریوں کو دیکھ کر لوگ گھروں میں تعلہ لگا کر بھاگ گئے دراصل ودوت ویبھاگ کی ٹیم یہاں اپبھوگتاؤں کے گھر ستر لاکھ کی بقایا راشی کی وسولی کے لیے پہنچی تھی چودہ گھروں کے لوگ اپنے گھر میں تعلہ لگا کر بھاگ گئے تو وہی بجلی ویبھاگ نے کاروائی کرتے ہوئے 23 گھروں کے کنیکشن کاٹ دیئے اور 16 لوگوں کے خلاف بجلی چوری کے کیس درج کیے ہیں کلیکٹر کے آدیش آنسار شہر میں ان دنوں بجلی کمپنی کا بقایا وسولی ابھیان چل رہا ہے اس میں بجلی چوری پر بھی فوکس ہے تو دیکھیں مرینہ میں جو یہ تصویر سامنے آئی مرینہ سے ایک حیران کرنے والی خبر سامنے آئی ہے یہاں پر نکیتن روڈ پر ویدوط ویبھاگ یہاں پر کاروائی کرنے کے لئے پہنچیوں اور ادھکاریوں کو دیکھ کر لوگ گھروں میں تعلہ لگا کر بھاگ گئے ہماری کاروائی کلیکٹر ساکھ کے نیگریشن میں ہو رہی ہے کلیکٹر ساکھ کے نیگریشن میں بسولی کا اور چیکنگ کا اور جہاں پر نیٹن نہیں لگے ہیں بڑے بڑے مدھان ہمیں سبسیدی کے بلا رہے ہیں ہمیں چیکنگ کر رہے ہیں اور اس پوری خبر پر ادھک جانکاری کے ساتھ ہمارے سیوگی منوج اپادیا ہے ہمارے ساتھ فون کال پر جڑ گئے ہیں بانو جی جس طرح سے بجلی ویبھاگ ایکشن موڈ میں نظر آ رہا ہے ایسے میں لوگ گھروں میں تعلہ لگا کر بھاگ رہے ہیں کیا کچھ کاروائی ان پر کی جائے گی اب جی پرتک گیا میں بلکل بتانا چاہوں گا کہ بیٹوز ویبھاگ کا جو بسولی اویان چل رہا ہے وہ بھی کلیکٹر کے آج اس پر چل رہا ہے جب کل بیٹوز ویبھاگ کی ٹیم بالنکیتنا رول پہنچی جس پر ستر لاکھ روپے جو بکھایا ایریل کا پیسہ بکھایا تھا جب جیسے ہی ٹیم کونچی تو جو بالنکیتنا رول تھا اس محلے میں بھگڑڑ مچ گئی چاہتا لوگ اپنے گھروں کے تالے لگا کر بھاگ کر وہیں تیس لوگوں پر جو بیٹوز ویبھاگ کی ٹیم میں جو اسروک فرما جی ہے وہ ماتربندگ انہوں نے کاروائی کی ہے جس میں سولہ کے خلاف چوری کا معاملہ تجی کیا ہے اور تیس لوگوں پر انہوں نے کاروائی بھی کی ہے اور جو میٹر جنے کے نئے تھے بڑا بڑے جو مکان تھے تین تین منجلہ مکان تھے انہوں میں نئے میٹر بھی لگائے ہیں وہ ہی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو لوگوں کی مان سکتا ہے وہ بہت ہی ہوتی جا رہی ہے بلکل تو بجلی چوری پر لگتا جو ہے وہ ویبھاگ کاروائی کر رہا اور ایسے میں کئی لوگوں پر یہاں پر کاروائی کی گئی ہے بہت بہت شکریہ منو جوپا دھائی تمام چانکاری کے لئے